اسلام علیکم اللہ علیہ ویورز میں آپ سب بہت شامدید کہتا ہوں یہ جو اے این ایف میں ایس آئی کے لیے ٹیسٹ ہوا ہیں اس کے دو پارٹس میں لڑی اپلوٹ کر چکا ہوں ابھی تیسرا پارٹ جو اپلوٹ کر نیگوش کرتے ہیں تو تیسری پارٹ میں سب سے پہلے نمبر پہلی مسجد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعمیر کی تھی وہ مسجد گوبہ اپشن سی is the correct option پہلی مسجد نمبر فورٹی فور میں پوچھ رہے کہ how many names of prophet have been mentioned in a quran حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے نام جو ہے قرآن پارک میں ذکر فرمائے گئے ہیں تو وہ پچیس ہیں یہاں پہ انہوں نے پچیس ٹوانی فائف کے ذکر نہیں کیا تو راؤنڈ اباؤٹ آپ کو سی اپشن کو correct کر سکتے ہیں لیکن خیر بالار اس ایم سی کیو کو آپ confirm کر لیں میں نے یہاں ایک جگہ پہ ٹوانی فائف دیکھے ہیں اچھنا فورٹی فائف میں پوچھ رہے ہیں when جہاد was made obligatory جہاد جو ہیں یہ دو ہجری میں فرض کی گئی تھی مسلمانوں پہ option a is a correct option question number 46 میں بوجھ رہے کہ in which سورہ بسم اللہ has been mentioned twice ہے یہ question کافی repeated ہے وہ سارے papers میں میں نے اس question کو دیکھا ہے وہ کونسی سورہ ہے کہ اس میں بسم اللہ جو ہے وہ دو دفعہ ہوئے تو سورہ نمل میں ہے question number 46 میں option d is a correct option question number 47 ابو جلے the air of sorrow غم کا سال یا اس سال کو عامل حزن بھی کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بیوی حضرت ختیجہ اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مبارک جو ہے وہ شہید ہوتے وہ اچھے سو انیس اے ڈی ہے اس کو عامل حزن بھی کہتے ہیں and correct option in question number 47 is a ڈی اسے نور 48 کی طرف جاتے ہیں اباسیت کیلیف started from تو یہ option number c آپ کو دکھا ہے ساتھ سو پچاس سے لے کے سترہ سو سترہ اے ڈی پاندرہ سو سترہ اے ڈی تک option c is the correct option اور question number 49 میں وہ پوچھ رہے ہیں which of the surah is called the zenith of quran تو سورہ الرحمن option a جو آپ کو دکھا ہے دے رہا ہے option a is a correct option person number 50 میں وہ پوچھ رہے ہیں when did the lost revolution came آخری وحی کب آئی تھی تو 10 ہی جڑی کو option a is a correct option person number 51 میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ which sin will not be forgiven by allah وہ کونسی گناہ ہیں جس کو اللہ بالکل معاف نہیں فرماتا تو option a is a correct option شرک کو اللہ بالکل معاف نہیں فرماتا question number 52 میں وہ پوچھ رہے ہیں when was the first jummah prayer offer ابھی اس کو میں نے کافی سرچ کیا لیکن اس کا مجھے صحیح جواب نہیں ملا تاہم میں option a کو correct قرار دے دوں لیکن آپ خود ان کو confirm کر دیجئے کہ کون سی ہے لیکن i think option a is the correct option question number 53 میں وہ پوچھ رہے ہیں how many تقبیر's are offered in a prayer عید کے نماز میں کتی تقبیریں ہوتی ہیں تو عید کے نماز میں چھے تقبیریں ہوتی ہیں تین تقبیریں پہلی رکعت میں تین تقبیریں دوسری رکعت میں option b is a correct option question number 54 میں پوچھ رہے ہیں سیف اللہ is the title of سیف اللہ کس پیغمبر کا title تھا تو option a is the correct حضرت عدم علیہ السلام کا اسی طرح ڈی کو دے کہ حضرت شعیب یہ بھی کئی mcqs میں آ چکے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کا جو اللہ کب تھا title تھا وہ خطیب الانبیاء تھے اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ خلیل ان کا خلیل اللہ ان کا title تھا اور حضرت اسمعیل علیہ السلام کا جو عزبی اللہ تھا تو question number 54 میں sorry a is the correct answer question number 55 میں پوچھ رہے ہیں self respect to human kind is granted by یہ mcqs بھی تھوڑا confusion سا ہے اس کو میں ڈی correct کر رہے تھا اور پرافٹ ہو کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیچارے کا درست دیا ہے اور self respect to human kind سکھائی ہے برحال آپ اس کو confirm کر رہے ہیں option d مجھے correct لگنا ہے question number 56 which of the following is the biggest islamic country islamic country سب سے population کے حوالے سے یہ پوچھ رہے ہیں سب سے بڑی country جو ہے وہ کونسی ہے تو انڈونیشیا جو ہیں سب سے بڑی country ہیں question number 57 پوچھ رہے ہیں where is the biggest glacier situated in islamic countries islamic country کی بات ہو رہی ہے کہ سب سے بڑی glacier کہاں پہ تو کازکستان میں option is the correct option question number 58 میں پوچھ رہے ہیں when organization of islamic conference oh i see oh i see oh i see was constituted oh i see joe company the year 1969 میں question number 59 میں پوچھ رہے ہیں how many parts of turkey fall in europe ترکی کا کتنا حصہ یوروپ میں پڑھتا ہے پرسنٹیج کے حالے سے پوچھنے تو 10% option d is the correct option question number 60 میں پوچھ رہے ہیں where is the headquarter of asean asean کا headquarter جو ہے وہ انڈونیشیا میں ہے option c is the correct option question number 61 when east india company was established east india company کب بنائی گئی تو یہ 1500 options c is the correct option question number 62 میں how many constitution have been serve for programated in pakistan پاکستان میں اب تک کتنے آئین جو ہیں وہ programated ہوئے ہیں وہ صرف تین ہیں آہ چھپن باسٹ اور رہا کریے ترکاں justin number 63 question number 63 میں پوچھ رہے ہیں when did قیادی عظم present his 14 points so قیادی عظم نے 14 points سے پیش کیا تھے وہ option c is the correct option 31 March 1929 کو question number 64 میں پوچھ رہے ہیں from where did علامہ محمد اقبال obtain his degree in phd علامہ اقبال نے پیج ڈی کی ڈگری کانسی کی تھی تو option c آپ دیکھے جرمنی جرمنی is the correct option اور question number 65 میں وہ پوچھ رہے ہیں who has given the presidential speech on 1938 علامہ بات تو یہ ایک مشہور سی بات اس سب نے پڑھا ہوگا تو یہ بھی option b is the correct dr mohammed علامہ اقبال thank you for watching please follow and subscribe mcq for you so as to obtain further mcqs for any competitors and thank you so much